فیٹر ٹی وی یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے چلیے دوستو حاضر ہے آپ کے سامنے ایک پھر سے بہت ہی انٹریسٹنگ سی ویڈیو لے کر جس میں آپ کا ٹاپک بھی بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے آپ کو کافی مزا آئے گا یہ ویڈیو دیکھنے میں تو اس کو بالکل بھی سکپ مت کریں اور لازٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو جو یہ آج جانگاری ملنے والی ہے یہ آپ کو پوری طریقے سے ملے اور اس میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ کوئی بھی کنفیوزن کسی بھی طریقے کا نہ رہے تو دوستو آج ہم بات کریں گے ان ٹاپ پرائیویٹ کمپنیز کے بارے میں جو انڈیا میں آپ کو سب سے زیادہ سیلری آفر کرتی ہیں اور کنے آفر کرتی ہیں جو آئی ٹی آئی کے چاتر ہیں میں فلحال ابھی کیول آئی ٹی آئی کے چاتروں کی بات کر رہا ہوں جو اگر ان پانچ کمپنیوں میں جاتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ سیلری آفر کی جائے گی کسی بھی ادھر کمپنی کے کمپیریزن میں تو آئیے چلیے جانتے ہیں کون سی ہے وہ کمپنی دوستو یہاں پہ ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دینا چاہتا ہوں میں نے ان کمپنیز کو ان کی سویدھاؤں اور ان کی سیلری کی انسار پانچ بڑھتے کرم میں لگایا ہوا ہے پہلے میں آپ کو ففت نمبر کی کمپنی بتاؤں گا اور اسے لائن وائز چلتے ہوئے لائسٹ میں آپ کو فرسٹ نمبر کی کمپنی بتاؤں گا تو اسی طریقے سے ہماری سیریز چلے گی اور ان کو میں نے کٹیگرائز کیا ہے ان کی سیلری اور ان کی فیسلیٹیز کی انسار تو آئیے چلیے جانتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ففت نمبر پہ ہماری کمپنی آتی ہے جس کا نام ہے بجاج الیکٹریکلز تو بجاج الیکٹریکلز جیسا کی نام سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بجاج تو کافی سارے کام کرتی ہے ان کا آٹو موبیلز کا بھی کام ہے اور ان کا بجاج کا فائننس بھی ہے لیکن یہاں پہ ہم بجاج الیکٹریکلز کی بات کر رہے ہیں تو بجاج الیکٹریکلز کے اندر ان کی وہ فرم آئے گی وہ انڈسٹری آئے گی جو الیکٹریک اپلائنسز بناتی ہے آپ کے گھر میں یوز ہونے والے لیڈی بلب آپ کے فینس ٹیبل والے ہو یا سیلنگ والے ہو یا آپ کے دیوال پہ رگنے والے ہو تو اس طریقے کہ کئی سارے الیکٹریکل اپلائنسز بناتی ہے بجاج یہ وہی انڈسٹری ہے اسی کے میں بات کر رہا ہوں فیلال یہاں پہ اگر اس کی سیلری کے میں بات کروں تو سیلری اس میں آپ کو ملے گی وہی پچیس ازار سے لے کے سمتھنگ تھرٹی تھاؤزنڈ تک تو اس طریقے کا ان کا ایک اچھا خاصا گریٹ پہ ہے جو کی آپ کو آئی ٹی آئی کے چھاتروں کو ملتا ہے تو کافی اچھی ہے بانکی فیلال بانکی کمپنیوں سے آپ کو زیادہ ہی یہاں پہ آفر کیا جا رہا ہے فیلال فیسلیٹیز تو اس میں بہت ہے دوستو تو ان کی لسٹ میں آپ کو فیلال بتا کے بور نہیں کروں گا کیونکہ بہت لمبی لسٹ ہے اور پانچ کمپنیاں ہیں ان میں بہت ساری فیسلیٹیز آپ کو ملنے والی ہیں تو جب آپ اس میں جوائن ہوں گے اور آپ جائیں گے آپ کو خود پتا چلے گا کہ اس میں کتنی اچھی فیسلیٹیز بغیرہ دی جاتی ہیں چلی دوستو ہماری فورت نمبر پہ اگلی کمپنی ہے لارسن ان ٹربو یہ نام آپ نے شاید سنا ہوگا یا نہیں بھی ہو سکتا ہے سنا ہو تو شورٹ فارم میں زیادہ سنا ہوگا لنٹ اس کو بولتے ہیں بیسیکلی کیا ہے یہ جو انڈسٹری ہے یہ جو فرم ہے یہ ریلوے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرتی ہے اور کام یہ کرتی ہے کہ ریلوے کے جو ٹریکس بغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ انسٹال variant ان کو بچھا وگیرہ انسٹال کرتے ہیں اور اب کیوں کی ٹریکس وگیرہ بچھا رہے ہیں تو نئے ٹریکس ہوتے ہیں نئے پٹریاں وگیرہ انسٹال ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ریلوے کی لائن وگیرہ ہے اور نئی بچھ رہی ہے تو اس طرحے کر ان کے کام ہے اور کافی بڑی فرم ہے یہ تو اس کی میں ہے اگر سیلری بغیرہ کی بات کروں تو اس کی سیلری بھی سیم آپ کو 26000 سے اور 30000 کے سمتنگ آپ کو پڑتی ہے اور اس میں میں بتا دوں جیسے آپ کی جو last company تھی بجاج electricals اس میں سے ایک آدھ ہزار کا اوپر نیچے فرق ہوگا سیلری بغیرہ میں لیکن دوستوں ان سبھی کو میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو categorize کیا گیا ان کی سیلری اور فیسلیٹیز کے انسار تو بجاج میں آپ کو کچھ فیسلیٹی اگر نہیں مل رہی ہوں گی تو اس سے زیادہ آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے اسی لیے یہ اس سے ایک پائدان اوپر ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ اس کو فورت نمبر پہ رکھا ہوا ہے تو کافی اچھا کافی بہترین سا اس میں grade پہ بھی ہے اور فیسلیٹیز بغیرہ تو بہت ہی اچھی کاسی ہیں چلیے اپنے اگلے نمبر پہ چلتے ہیں یہ تھرڈ نمبر پہ ہمارے یہاں ہے تاٹا پاور تو تاٹا پاور جیسا کی نام سے پتا چل رہا ہے انرجی سے related نام ہے اس کا اور تاٹا آپ نے برینڈ سنائی ہوا ہے تو تاٹا کافی area میں کام کرتا ہے کافی fields میں کام کرتا ہے جیسے کی اس کی ایک پیل یہ بھی ہے تاٹا پاور یہاں پہ کیا ہے mainly ان کے دو production ہوتے ہیں اس میں ایک ان کا production ہوتا ہے electricity کا اور دوسرا production ہے ان کا gas کا تو electricity آپ سمجھ گئے تاٹا electricity وغیرہ generate کرتا ہے اور distribution کرتا ہے تو وہ آپ کو directly بھی ملتکتی ہے کسی کسی state میں یا کسی کسی city وغیرہ میں اور نہیں تو پھر ادکتر آپ کو آپ کے کیسہ وغیرہ کے تروں مل جاتی ہے اس کے بعد ہم اگر اس کی gas کی بات کر لیں تو gas بھی ان کی اسی طریقے کی formation ہے gas کا کی اس سے ہمیں energy ملتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو commonly use میں ملے کافی طریقے کی gas ان کے آئے اس طریقے کی بنتی ہیں جو کی industrial use کے لیے ہوتی ہیں تو وہ فیلال industry وغیرہ میں جاتی ہیں کسی production میں کسی product making میں use ہوتا ہے اس کا تو اس طریقے کے work ہیں یہاں پہ اگر ان کی salary کی بات کروں تو ان کی salary بھی same 26,000 سے 30,000 تک جاتی ہے تو اچھا great پہ ہے اور facilities آپ کی اور بھی زیادہ ہے جو کی ہماری last company L&T تھی اس سے بھی اچھی facilities یہاں پہ آپ کو اندر ملتی ہیں آگے چلتے ہیں ہماری second number پہ company ہے reliance power same آپ کو power نام یہاں پہ بھی مل رہا ہے تو کام یہ بھی وہی کرتی ہیں جو کی ہماری last company data power کرتی تھی بس یہاں پر کیا ہے یہ کیول electricity formation کرنا ان کا کام ہے اور gas وغیرہ کا formation نہیں ہے ان کے ہاں reliance وغیرہ کہ آپ لوگوں نے petrol pumps دیکھے ہوں گے تو power میں تو خیر وہ نہیں آئیں گے لیکن میں نے آپ کو ایک 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 جانکاری دی reliance وغیرہ کے petrol pump ہے refineries وغیرہ ہے تو reliance جو ہے وہ آپ کا petroleum میں بھی کام کرتا ہے اور power کی بات کریں تو electricity generate بھی کرتا ہے تو distribution بھی کرنا اس کا کام ہے اور generate generation تو کام ہے یہ اس کے بعد اگر اس کی یہاں پہ میں فیلحال salary کی بات کروں تو salary بھی ان کی 30,000 سے لے کے 35,000 تک جاتی ہے تو یہاں پہ کافی اچھا ایک jump دیکھنے کو ملے گا last پچھلی جو 3 کمپنیاں آپ نے سنی ان میں سے ان کے پاس 5,000 کا اچھا jump ہے grade پہ اور باقی facilities تو ان کی بہت ساری ہے اب آپ کو بتاتے ہیں سب سے last میں number one جو کمپنی ہے ہماری جو کی ہے Tata Steel Tata Steel کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا Tata Steel کا نام کافی famous ہے یہ یہ جو فرم ہے یہ کافی branded ہے کافی وشوس نہیں ہے لوگ بھروسہ کرتے ہیں اس brand پہ اس نام پہ تو میں آپ کو ان کا تھوڑا سا production کے بارے مدھاتا ہوں Tata Steel کے یہاں mainly کام سارا iron وغیرہ کا ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ نام سن رہی ہے Tata Steel Tata Steel میں آپ کے iron bars بنتے ہیں اور steel کی جو کافی ساری چادرے وغیرہ ہے sheets ہیں وہ بنتی ہیں iron sheets بنتی ہیں جیسے کہ آپ تین شیڈ میں دیکھتے ہیں وہاں تین وغیرہ لگی ہوتی ہیں تو اس طریقے کی sheets وغیرہ بنتی ہیں اور iron bars آپ سمجھ گئے سریعہ وغیرہ تو اس طریقے کی چیزیں بنتی ہیں لیکن یہاں پہ ایک extra آپ کو knowledge اور دیتا ہوں کی آپ نے دیکھا ہوگا Tata Steel کا جو بھی product ہے وہ باقی product سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے market میں اگر آپ compare کرنے تو وہ کیوں ہوتا ہے کبھی آپ نے اگر سوچا ہو اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اس لیے ہوتا دوستوں کی Tata Steel جب بھی کوئی product make کرتا ہے بناتا ہے ہمیشہ نئے لوہے سے بناتا ہے یعنی کی جو آپ نے سنا ہوگا اور جو نکلتی ہیں زمین کے اندر سے اور کو ہندی میں اسک بولتے ہیں دوستو آپ نے پڑھا ہوگا اسک کے بارے میں تو نیا اسک زمین سے نکال کے اس کے بعد اس اس کا سارا formation کر کے جو raw material ہوتا ہے اس سے وہ اپنا نیا iron کا product بناتے ہیں اس لیے ان کا یہ سب process کرنے میں ہر بار سیم اسی طریقے کا خرچہ آتا ہے اور کافی costly بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے ان کے یہ جو بھی product ہیں وہ quality میں بھی number one ہوتے ہیں تھوڑے سے مہنگے ضرور ہوتے ہیں لیکن quality بہت best ہوتی ہے سب سے best ہوتی ہے ان کی quality اور باقی جو بھی other companies ہیں وہ کیا آپ بولتے ہیں وہ اپنا iron اگر آپ نے بھیج دیا جیسے آپ گھر میں کچھ نکلتا ہے سکراب وغیرہ تو اس کو وہ واپس remelt کر کے اور اس میں نیا تھوڑا سا iron وغیرہ ملا کے metallurgy اس کی کر کے آپ کو واپس market میں supply کرتے ہیں اس لیے وہ آپ کو تھوڑا سستہ پڑتا ہے ان سے لیکن اس کی quality اتنی اچھی نہیں ہوتی دوستو اس میں جنگ لگنے کے chances بہت جلدی ہوتے ہیں بہت جلدی اور بہت زیادہ لگ جاتے ہیں اس طریقے سے وہ آپ کا کوئی بہت reliable نہیں ہوتا ڈوریبل نہیں ہوتا تو اس لیے ٹیٹا سٹیل کا تھوڑا سا product مہنگا ہوتا ہے but quality میں بہت ہی اچھا ہوتا ہے number one ہوتا ہے فیلال میں یہاں پہ اگر ان کی salary بغیرہ کی بات کروں تو ان کی بھی salary آپ کو thirty two thousand سے something thirty six thousand تک آپ کے لیے جاتی ہے آٹی آئی کے جو بھی چھاتر ہیں ان کی یہی salary ہے وہاں پہ اور فیلال جو facilities بغیرہ ملتی ہیں وہ تو کافی زیادہ ہے کافی کافی زیادہ ہے یہاں پہ تو اس طریقے سے کافی ایک اچھی آپ کو یہاں پہ behavior ملے گا آپ کو پورے environment میں اور کافی آپ کو اچھا لگے گا آپ یہ اس طریقے کی کمپنیاں ہیں دوستوں کی ان کو ان کے کام کرنے کے جو صدھانت ہیں جو پدھتی ہے اس پہ award تک ملے ہوئے ہیں تو بہت ہی اچھی کمپنیاں دوستوں کافی سمیہ سے چل رہی ہیں اور اپنے employees کو یہ بہت ہی اچھی facilities وغیرہ دیتے ہیں اچھی salary دیتے ہیں ان کا ہر طریقے سے یہ well visher رہتے ہیں اپنے employees کے تو یہ کافی ایک اچھی information میں نے دینے کی آپ کو کوشش کی اس لیے کہ اگر آپ کے in future میں کوئی chances بنتے ہیں ان پانچ کمپنیوں میں جوب وغیرہ کے تو آپ کو اگر وہاں سے offer ملتا ہے یا آپ apply کرتے ہیں یا آپ کی لگ جاتی ہے جوب تو آپ کسی بھی کارنٹ سے آپ اس کی جوب چھوڑے نہیں منہ نہیں کریں ان جوب کو اور جائے ضرور تو ایک اچھا future آپ ان کمپنیوں میں اپنا بنا سکتے ہیں اور فیلحال تو میں نے ابھی آپ کو ان کے جو promotions وغیرہ ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا promotions کی ان پہ بہت ہی مطلب اسیمت سمبھاونا ہے دوستو اگر آپ اس میں بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کہاں تک جا سکتے ہیں ایک اچھی salary ایک بہت ہی اچھا سا آپ کا ایک post ایک آپ کا designation وہ یہاں پہ سب ملے گا آپ کو تو اس طریقے سے بہت اچھا آپ کا ایک جیون میں ایک اچھا increment ہو جائے گا تو آپ ضرور جائیں اور ان کمپنیوں میں اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور ٹرائی کریں i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر اگر نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی اپنی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا notification آپ تک سب سے پہلے پہنچیں